تلنگانہ اسٹیٹ میں تین دنوں سے بہت زیادہ گرمی پڑ گئی دن کے وقت سڑکاں سنسان دکھ رہے پیش گرمی کی شدت پر ریال تلنگانہ کی ایک ریپورٹ تلنگانہ آج کل گرمی کی لپیٹ میں ہے دھوکالا جاتے جاتے اپنا فل پاور بتاتے جارہا چلیں گے بولے تو سڑکاں گرم بیٹھیں گے بولے تو کورسیاں گرم ٹیکہ لگ کے ٹھہریں گے بولے تو دیواراں گرم سانس لنگے بولے تو ہوا گرم سانس لیے تو بھی پریشانی نئی لیے تو بھی پریشانی گرم موسم کے طرف سے اچھے خاصے تھنڈے مزاج کے لوگاں بھی بھیجا گرم ہو کے چھڑ چھڑا پناہ کر رہے ہیں اور کیسے کیسے کی چالے کر رہے ہیں ہیدرباد میں چالیس اکتالیس ڈگری گرمی رہری راما گنڈم میں چواریس اشاریہ تیز ڈگری گرمی ہے سب سے زیادہ گرمی نظامباد میں ہے وہاں کا درجہ حرارت تو پینتالیس ڈگری تک چلے گئے وہاں گتے یسوپ کے باوجود تلنگانہ میں تیز گرمی کی طرف سے ایک تو فائدہ ہوا وہ یہ کہ ایدی کنڈے صبح جلدی اٹھ کے نو بجے سے پہلے گھروں سے نکل جا رہے ہیں نو بجے کے بعد جیسے دھوپ تیز ہو رہی روڈوں پہ سنناٹا چھا جا رہا ایسا معلوم ہو رہا جیسا خدرتی کرفیو لگ گیا نو بجے سے چھے بجے شام تک لوگاں جگہ پہ سے ٹسے مس ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اگر نکلنا بہتی ضروری ہوا تو موں کو ڈھاٹے بن کے آنکھوں کو اینکا لگا کے سیروں پہ ٹوپیاں پین کے نکل رہے ہیں یہ بیچارے تو دھوپ لو اور گرمی سے بچنے اتنی احتیاط کر رہے ہیں مگر بعض لوگاں یہ لوگوں کو لوٹے رہے سمجھ کے ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں میں آتے ہی اچھے اچھے ترم خان جیسے لوگاں بھی گرمی اور پسینے سے نیڈھال ہوتے جا رہے ہیں لو لگنے سے بچنے کے واسطے لوگاں پیاس کے ڈلیاں جیبوں میں رکھ کے نکل رہے ہیں بعض لوگاں جن کو جان ضرورت سے زیادہ پیاری ہے احتیاطا ہر جیب میں کم سے کم ایک ڈلی پیاس کی لے کے نکل رہے ہیں پیاس بجانے کے واسطے لوگاں کول رنگوں کا استعمال کر رہے ہیں مگر کول رنگ ہلک سے نیچے اتر تیچ پھر پیاس لگ رہی لیمو انناس ناریل سندرے کے جیوس کا کاروبار زوروں پہ ہے چھانچ کے بندیوں پہ اور لسی کے دکانوں پہ لوگاں اڑی پڑھ رہے ہیں گرمی کی طرف سے لوگاں گرم جوشی سے ملنا ختم کر دیئے ایسے دوستان جو ملتے ہی خوشی سے ہاتھ ملاتے تھے ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے دور سے ہی سلام علیکم سلام بول کے نکل جارہیں بیچارے عورتوں کا تو حال بہتیش برا ہے میک اپ کرتے اس پسینے کے ریلے نکل کے موہ پہ لمبے لمبے لکی رہاں پڑ جارہیں ان کے دل کے ارمانہ پسینے میں بھیجارہیں کالیج کے بچے ہیں دھوپ سے بچنے کے واسطے بھی خوبصورت رنگین اور فیشنیبل چھتریوں کا استعمال کرنا نئے بھور رہیں بہرحال گرمی جیسا جیسا بڑھتے جاری لوگاں بورانی اور گرمی سے بچنے جو سمجھ میں آیا کرتے جاریں